آپ کو بتائیں گے کہ محمد عامر نے باب عراظم کو کون سا بڑا چیلنج کیا اور ساتھ ایک کیا بیان جاری کیا ہے باب عراظم کے حوالے سے محمد عامر نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے جس سے آپ چیلنج ہی ساتھ دوسری جانب آپ کو ایک اور دلچاس خبر سے آگاہ کریں گے نصیم شاہ کب شادی کریں گے اور کون سی لڑکی سے شادی کریں گے اس حوالے سے تمام اپ ڈیٹس جانے گی آج کی ہماری اس رپورٹ میں اس وقت کی سب سے بڑی اور دلچسپ خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ نصیم شاہ شادی کب اور کس لڑکی سے کریں گے فاسٹ بولر کا اہم بیان سامنے آگیا جبکہ دوسری جانب باب عظم کے بارے محمد عامر نے کیا کہا ہے تمام طرح تفصیلات جانیے آج کی ہماری اس رپورٹ میں دوستو لوئردیر کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے قومی کرکٹر بولر نصیم شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا انہیں والد مسجد لے جاتے تھے لیکن مسجد پہنچنے کے بعد جب والد کو یقین ہو جاتا کہ ہم مسجد میں ہیں تو ہم بیگ اٹھا کر کرکٹ کھیلنے بھاگ جاتے تھے کراچی میں تقریب سے گفتگو کرتے ہوں نصیم شاہ نے کہا ہے کہ جب میں ہاسٹل آیا تو مجھے اردو بھی نہیں آتی تھی ہاسٹل میں شہر کے باہر سے آنے والے لوگ چلاک ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے میں چھوٹے علاقے سے تھا اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا نصیم نے کرکٹ کھیلنے کا شوق سے مطلق بات کرتے ہوں بتائے کہ بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اببو کے ساتھ مسجد آتی لیکن اببو کو جیسے ہی اندازہ ہوتا کہ ہم مسجد آگئے ہم بیگ لے کر بھاگ جاتے تھے ان دنوں پاکستانی کرکٹرز کی شادیوں کا موسم چل رہا ہے پہلے حارس رعوف پھر شاہنمہ سعود اور پھر شاہین شاہ فریدی کے واز شاداب خان بھی شادی کے بندھن میں مدنے جا رہے ہیں ایسے میں شائقین کرکٹ کو نوجوان فاسٹ بولر نصیم شاہ کی شادی کی ابھی بے سبری سے انتظار ہے عزشتہ روز کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نصیم شاہ سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جواب دیتے ہوئے فاسٹ بولر نے کہا کہ شادی کا سوال اببو سے کریں وہ جب بولیں گے دلہن تیار ہے تو شادی کر لوں گا نصیم شاہ کا کہنا تھا کہ میں صرف اببو کے کہنے پر ہی شادی کروں گا وہ جو لڑکی میرے لئے پسند کریں گے میں شادی کر لوں گا صحافی نے نصیم شاہ سے کہا کہ لڑکیوں کو آپ پر کرش ہے جس پر فاسٹ بولر نے کہا کرش کیا ہوتا ہے دوسری جانے باپ کو بتائیں گے کہ محمد عامر نے کہا ہے پی اصل میں مجھے بسبری سے انتظار ہے کہ بابا عظم کو پہلے ہی اوور میں بولڈ کروں گا محمد عامر نے بابا عظم کو بڑا چیلنگ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے بسبری سے انتظار ہے کہ کس وقت میں بابا عظم کے خلاف بولنگ کروں گا اور پہلے ہی اوور میں اسے بولڈ کروں گا دوستو محمد عامر کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گے